اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم والہ وصحبه الكرام اجمعین ومن تبعہم بحسانن الہ یوم الدین بیتے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک اور حدیث ایمان افروض انہوں سے منہ مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہاں پر روایت کرتے ہیں اور اپنی آجت کے مطابق انہوں نے حدیث کہ ایک جس سے اس لفظ حدیث میں مذکور تھا اس کو لے کر کہ انہوں نے یہاں پر باپ باندھا اور اس بات کے تحت یہ حدیث دکھر کی باپ ہے باب حلاوت ال ایمان یعنی حضا باب حلاوت ال ایمان تو باب مضاف ہے حلاوت ال ایمان مضافلہ ہے اور باب مرفوع ہے اور ترکیب میں یہ خبر باقی ہے مفتدہ محضوب کی مفتدہ محضوب حاضح ہے یعنی یہ باب ایمان کی حلاوت اور چاشنے کے بارے میں ہے اب اس باب کی مناسبت پہلے باب سے یہ ہے کہ پہلے باب میں امام بخاری رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہ نے وہ حدیث دکھر کی اس میں یہ ہے کہ ایمان اس سطح تو کامل ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے آدمی اپنے باپ اپنے بیٹے اور تمام مخلوق سے زیادہ چاہے اور محضوب رکھے تو اس وقت اس کا ایمان کامل ہوگا اور یہاں پر یہ باب باندھا کے باب وہ حلاوت ایمان یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کی محبت دل میں ہوگی تو اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی اور اس محبت کو کمال ایمان بتایا اور یہاں پر اس کی چاشنی کا ذکر کیا اور یہ دونوں جو ہے آپس میں لازم ملزوم ان کا ایرشتہ ہے اور یہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی محبت حلاوت ایمان کے قبیل سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی حدیث میں سب سے اہم بات ذکر کی گئی اور اب اس حدیث میں تین باتیں ذکر کریں گے تو یہاں تین باتوں کا مجموعہ ہے اور اس حدیث میں جو ہے اس کا ایک جز جو حصل ایمان ہے مدار ایمان ہے سب سے اہم جز ہے جو رکن ہے اس کو جز کیا کر دیا اس کو ذکر کیا تو پہلی حدیث میں جو ہے جز کا بیان ہے اور یہاں پر جو ہے مجموعہ کا بیان ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وجہ مناظبت ہے اور وجہ مناظبت میں یہ بھی ایک قبیتر وجہ ہے اب یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں اپنی سنت سے ایمان بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں پہلے حدیث کی سنت پر ہوں پھر حدیث کا مطن پر ہوں حدیثنا محمد بن المسنہ عَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبْهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ حادمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حادمِ رسول سے کہ حضور نے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو پائے گا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ و رسول اس کو ساد تمام معصبہ سے ساری کائنات سے ساری مخلوق سے زیادہ اللہ و رسول اس کو پیارے ہوں ان کے علاوہ اللہ و رسول کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے زیادے پیارے اللہ و رسول اس کو ہوں یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو اس سے محبت نہ کرے مگر لا يحبو الا للہ کیسے حدیثات کہ وہ اس سے صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے یعنی وہ محبت کا رشتہ جو ہے اسی سے رکھے جس کا رشتہ اور جس کی نسبت اللہ و رسول سے ہے پہلے جگہ پر اللہ و رسول دونہ کا ذکر کیا اور یہاں پر صرف اللہ للہ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ رسول کا ذکر جو ہے وہ بالکل مراد ہے اور رسول کی محبت بیعنی جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے یعنی اللہ و رسول کی وجہ سے جو ہے اس سے محبت کرے جس سے محبت کرے اور جیسی بات یہ ہے کہ وہ کافر ہونا آؤت یہاں پر ممانہ شہرورت کے ہے کہ کافر ہونا اور کفر میں ہو جانا کفر کی حالت میں ہو جانا ایسا نہ پسند رکھے جیسے کہ اس بات کو نہ پسند رکھتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے چلیے اب یہاں پر امام نوپی نے کہا کہ یہ حدیث عظیم ہے اور اصول اسلام کی ایک اصل عظیم ہے اور ہونا بھی چاہیے امام نوپی نے کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو حالانکہ اس کے اندر اس میں جو ہے ترغیب دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے اللہ و رسول کی محبت کا جو کہ اشر ایمان ہے اور این ایمان ہے اور حقیقت میں اللہ و رسول کی محبت محبت انہیں نہیں ہو سکتی اور وہ اس محبت کا دعویہ پورا نہیں ہو سکتا اور اللہ و رسول کے سبا دوسرے کی محبت اللہ و رسول کی نسبت سے اور کفر کو ناپسندیدگی کو ناپسند کردہ یہ سب جو معانی ہیں یہ جو ہے اسی کے لئے جو ہے اسی کے دل میں اور اسی کے حق میں جو ہے وہ پہلا ہو سکتے ہیں کہ جس کے دل میں جو ہے ایمان اور اسلام جو ہے خوب راسخ ہو اور خوب قوی ہو مضبوط ہو سینہ اس کے لئے بھل جائے اور ایسی محبت جائے اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں رج بس جائے اسی کی یہ حالت ہوگی ہاں کہ وہ اللہ و رسول کو جب ایسے چاہے گا تو اللہ و رسول کی محبت کو دوسروں اس کی محبت کے لئے میعار بنائے گا اور اسی سے محبت کرے گا جس کی نسبت اللہ و رسول سے ہو اور جو اللہ و رسول کا محبوب ہو اور اس سے نفرت کرے گا دور بھاگے گا جس سے جو ہے جس کی نسبت اللہ و رسول سے نہ ہو چنانچہ وہ کفر کو ایسے نہ پہند کرے گا کہ جیسے آگ میں پھیکا جانا کجا پہند کرتا ہے یہی وہ دو شخص ہے جس کو حلاوت ایمان جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی محبت ایک حب فللہ ہے اور ایک حب للہ ہے یعنی اللہ کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رسول کی محبت کی وجہ سے جو ہے کسی کو چہنا جو ہے یہ اللہ رسول کی محبت کا سمرا ہے اور ابن بطال نے کہا کہ بندہ جو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے اس کے معنی کیا ہے التزام و تعالی کہ اس کی تعالی کا التزام کرے اور جس چیز سے اس نے منع فرمایا ہے وہ اس سے بعد رہے کسی شاہر نے کیا خوب تعالی تعصی الہ و انت تظہر ربہ ان المحب لما اللہ کی نافربانی کرتا ہے حالان کہ اس کی محبت کا دعوی رکھتا ہے اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے عدد کا معاملہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے اور جس طرح سے رسول کی اللہ کی محبت کا یہ معنی ہے کہ اس کی تات کا ازتزام کرے اور جو منہیات ہیں ان سے پرید کرے ایجا ہی محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی آل اللہ کی شریعت کا ازتزام کرے اور ان کو اشارے اور ان کو حاکم اور اللہ تبارک و تعالی کا نائب جانے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب مندے کے دل میں ایسی محبت جو ہے وہ جلوہ گر ہوتی ہے تو وہ اب مرتبہ شہود میں جو ہے وہ گویا کہ دیکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے احوال پر اور اس کے خطرات پر اس کی حرکات پر اس کے سکرات پر وہ متعلے ہے اور وہ مراقب ہے اور ضرور اللہ تبارک دیکھ رہا ہے اور یہ ہی حالت ہے پھر اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسول کو بھی ایسا سمجھتا ہے کہ میرا رسول جو ہے وہ ہر وقت میرے سامنے ہے اور میرے دلوں کے خطروں پر اور میرے حرکات پر میرے سفنات پر وہ نظر رکھے ہوئے حاضر و ناظر ہے میں کیسے چل رہا ہوں کیسے بول رہا ہوں کیسے کھا رہا ہوں کیسے پی رہا ہوں رسول کی سنک کی پیر بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ سب جو ہے وہ جو ہے جس کے دل میں حضور کی محبت راسخ ہوتی ہے تو وہ جو ہے اپنے تمام حرکات میں اور سفنات میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا رسول حاضر ناظر ہے اور وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے اگر سمجھو نہ سمجھو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ نے رسول کو جو ہے اس منظب پر مقرر کیا ہے اور فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ تعالی ہم نے تم کو اعتاب بنا کر بھیجا کہ تم کو گواہ بنا کر بھیجا اب جو ہے وہا بھی جو ہے کہتا ہے کہ حاضر و ناظر نہیں ہیں اور جو ہے وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ گواہ بانتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے لفظ کو ماننا ہے اور مانا کا انکار ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شاہد اور کسی دمانے کی کسی مکان کی کسی قوم کی اور کسی وقت کی کسی حالت کی تخصیص نہیں کی اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کو شم نے شاہد مطلق بنا کر بھیجا ہے اور شاہد وہی ہوتا ہے جو موقع کا گواہ ہوتا ہے اور شاہد وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہاں عطا فرماتا ہے تو شہادت کے لئے عقل کامل اور بلو اور بصر شہادت کے لئے منیادی شرطیں ہیں اور اس کے بعد یہ ہے وہ معاینہ مشہود بھی کہ جس چیز کی وہ شہادت دے رہا ہے اس کا معاینہ کرے تو شاہدت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو ایسا بنا کر کے بھی جائے کہ تمہاری آنکھ سب کی آنکھ سے افضل ہے تم وہ دیکھتے ہو جو لوگ نہیں دیکھتے اور تم وہ سنتے ہو جو لوگ نہیں سنتے اور تم تمہاری آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے مدینے سے آنکھ اٹھا کر دیکھو آسمانوں سے نظر پار ہو جائے اور عرش آذب تک دیکھو اور نیجے دیکھو سنتے 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 تمہاری مدر کا معاملہ یہ ہے اور ہم نے تم کو گواہ بنا کر جائے جو ایسا گواہ ہوگا وہ حاضر ناظر نہیں ہوگا حاضر ناظر ہے اور اسی لیے حضرت شیخ عبدالحف محس دل فرماتے کسی کو جو ہے اتنے اختلافات کی باوجود کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے حضور سن بر عالم صل اللہ تعالی 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 دائم ہیں باقی ہیں زندہ ہے اور بے شائد مجاز ان کی حیات حقیقی ہے اس میں کوئی بجاز تابع تعبیر کا شائبہ نہیں ہے اور عمال امت پر حاضر ناظر ہیں مفید و مربیس اور طالبان حقیقت کے لیے فیض رسا ہیں اور ان کی تربیت کرنے والے ہیں یہ تو اہل شعود کا اور علماء عارفین کا عقیدہ ہے اب بہادویاں کا کوئی بھی عقیدہ ہو تو اب یہاں پر یہ ہے کہ مومن جب قابل ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا میرے احوال پر متفہلے ہے اور میرا رسول حاضر و ناظر ہے لہذا رسول کی محبت جب قابل ہوگی جب ان کی شریعت کا اتظام میرے ہر حال میں ہر آقات میں وہ میرے سامنے ہیں اور میرے نسب العین ہیں اور بھی یہ ہے عرفہ نے یہ فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ بندہ وہ اس کا دل اور اس کی طبیعت اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے جو اللہ رسول کو پسند ہے وہی اس کو طبیعت پسند ہو جبر نہیں بلکہ طبیعت اس کی طبیعت ہی اس کو جو اس کی طرف کشا کشا لے جائے کہ جو اللہ کی بردی ہے جو اس کے رسول کی بردی ہے اور جو ناپسند ہو ان سے وہ ناپسند دلی کا اظہار کرے کسی کو قاضی یاد نے فرمایا کہ حب اللہ معاملے میں اس کے عوامر اور اس کے نواہی کی بابندی کرے یہاں اللہ کا ذکر اعتراضی نہیں ہے رسول کی محبت کا یہی معاملہ ہے اللہ اور رسول کی طاعت اس طور پر کرے کیوں اس لیے کہ اللہ اور رسول کی طاعت الگ الگ نہیں ہے وہاں دو دوی کا معاملہ نہیں وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جس نے رسول کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی اور جس نے رسول کی معاشر کی اس نے اللہ کی معاشر کی اور مراد یہاں پر محبت کے سمرات ہیں اس لیے کہ اصل محبت وہ مائل قلب کا نام ہے اور اللہ تبارک وطالعہ مائل قلب سے منزع ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ بھی اس سے منزع ہے کہ کوئی وہاں شکر کے پہنچ جائے اس کے لیے یہ معنی بن سکتا ہے اب رسول کے حق میں یہ محبت قلب کا معنی بن سکتا ہے اس لیے کہ انسان کا دل کسی کی طرف جو جھپتا ہے اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں کسی چیز کو انسان پسند کرتا ہے جیسے کہ خوبصورت اچھی صورت آدمی اس کو دیکھ کر پسند کرے گا اور اس سے جو ہے ایک گونہ اس سے محبت پیدا ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کے آدمی محبت کرتا ہے اقل جو معنی جبیرہ ہر اخلاق حمیدہ جو ہے اقل جن کو مطلب پسند کرتی ہے اور اس سے خوش ہوتی ہے اس وجہ سے آدمی اس سے محبت رکھتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی محبت رکھتا ہے کسی کے احسان کی وجہ سے کسی نے ہم کو ایک روٹی کھلا دی ایک گلاس پانی پیدا دیا آدمی اگر ناشکرا نہیں ہے احسان فراموش نہیں ہے تو آدمی جو ہے اس کی فطرت جو ہے اس بات پر مجبول ہے اور اس کو پیدا کیا گیا کہ جو اس کی طرف احسان کرے گا اس سے وہ محبت کرے گا اور جو اس کی طرف بس صورت کی سے پیش آئے گا اس سے وہ بوس کرے گا اور یہ تینوں معانی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و صلی اللہ میں بدر جئے عدم موجود ہیں خسنے صورت بھی ہے خسنے صیرت بھی ہے اور اخلاق حمیدہ بھی ہیں اور ان کا احسان سبحان اللہ وہ ایسا ہے کہ ان کے احسان کے تلے جو ہے سب ان کے احسان کے زیر نگی ہیں اور سب ان کے ممنون کرم ہیں آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خان اللہ سب کس دیرہ دیرہ یہ اب یہاں پر دوسری محبت کا ذکر کر رہے ہیں جو دوسری محبت جو ہے اس جزو عاظم کا اللہ رسول کی محبت کا سبرا ہے اور اسی سے ناشی ہے وہ یہ ہے کہ اَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لِأَخِهِ لَا يُحِبْهُ إِلَّا لِلَّهِ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے کسی اور رشتے سے نہیں دنیا کے رشتے سے نہیں خون کے رشتے سے نہیں بلکہ اللہ اللہ تبارک وطعالہ کی نسبت سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اس وجہ سے اللہ نے اس کے رسول نے مومنوں سے اور اہل اسلام سے محبت کا حکم دیا ہے اگر ان سے کوئی خون کا رشتہ نہ ہو کوئی دور کا بھی خامدانی رشتہ نہ ہو لیکن وہ اہل اسلام ہیں تو ان سے اس بنا پر محبت کرنا وہ مومن کی شان ہے اور یہ محبت اللہ رسول کی محبت سے وہ ناشی ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ جب محبت کا معاملہ یہ تو اس کی ضد بھی وہ بھی ثابت ہے یعنی محبت کرے کسی سے تو اللہ کے لئے اور اگر کسی سے بغض کرے تو دنیا بھی معاملے کے لئے نہیں اور اغراض دنیا کے لئے نہیں بلکہ اللہ رسول کی وجہ سے جس کو دیکھے کہ اللہ رسول کا مبغود ہے وہ انسان ہو حیوان ہو جماد ہو کچھ ہو اس سے اپنا رشتہ رکھ کے تنکہ توڑ کر اس سے حلق ہو جائے یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور آگے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مالجان اولاد سے پیارا تنی بات یہ ہے کہ وہ کفر کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں گرایا جانا پھیکا جانے پر ناپسند کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا سمرہ ہے اسی سے یہ بھی ناشی ہے جس کے دل میں رسول کی محبت اللہ کی محبت جس کے دل میں رج جائے گی بس جائے گی تو کفر اس کا معنی کیا ہے اللہ رسول کا مازاللہ نافرمان ہونا اور اللہ رسول کی بارکہ سے رانہ جانا اور مازاللہ اللہ رسول کی بارکہ سے جو رانہ ہے گیا تو وہ شرور بریہ ہے تمام مخلوقات میں یہ سب سے بہتر ہے تو اب یہی ہے جو چیز اللہ رسول کو پہند ہے وہ اس کا پہند ہے اور جو نہیں جو اللہ رسول کو نا پہند ہے وہ اس کو نا پہند ہے اب سب سے مبغوض اللہ رسول کو کفر ہے تو کفر کو ایسا وہ نا پہند کرے کہ اگر اس کو جو ہے فانسی پر کٹھا دیا جائے یا سوری پر لٹکا دیا جائے یا اس کو کار ڈالا جائے یا ہرگی جو ہے وہ یتو گبارہ کر لے سر دینا گبارہ کر لے لیکن کافر ہونا گبارہ نہ کر اس کی سند میں جو رجال رابیان حدیث آئے ان کا بیان وہ پانچ ہیں پہلے محمد ابن مسننہ ابن عبید ابن قیش ابن دینار انہی تھے ان کی ابو موسیٰ اور ان کا قبیلہ ہے آنزی اور یہ بسری ہیں ان کا عرف ہے زمن اور انہوں نے ابن عیانہ سے حدیث سنی اور وقی ابن جرہ اور اسماعی ابن علیہ جن کا نام اور ذکر اس سے پہلی حدیث پہ گزرا انہوں نے ان سے حدیث سنی اور یہی قبطان اور دوسرے محادثین سے بھی حدیث سنی ان سے کی بالے محادثین ابو ذرا ابو حاتم اور محمد یہی زہلی اور محاملی وغیر محادثین نے ان سے حدیث ربایت کی اور خطیب نے کہا کہ یہ کا حافظ سبت تھے اور تمام محادثین ان کی حدیث سے ہجد داتے بغداد میں آئے اور وہاں ایک عرصے تک حدیث بیان کی پھر بسرا رک واپس گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا ایک سو باون ہجری میں اور ان کی ولادت ایک سو ایک سو سٹھا ہجری میں ان کی ولادت ہے ان کی ان سے تمام اصحاب کتب ستان ربایت کی اور ترمیزی نے ان سے بلواسطہ بھی ربایت کی ہے ان کے درمیان ایک شخص کوئی اور ہے اس کے نواستے سے ترمیزی روایت کی اور اس کے بارے میں ترمیزی نے کہا کہ لا بات سبی اور دوسرے ہیں عبدالوہاب 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 عبدالمجید عبدالسلط آہ زقفی مثل انتا قبیلہ سقیف بن سقیف میں سے ہیں اور ان کا بطن ہے بسرا انہوں نے یہیہ عنصاری اور ایوب سختیانی سے اور بہت مہادی سین سے حدیث سنی اور ان سے حدیث روایت کی امام شعفی اور امام احمد نے اور یہیہ ابن مہین نے اور علی ابن وزین نے اور یہیہ ابن مہین نے اور عدلی نے ان کی توسیق کی انہیں ان کو سقا کہا اور ابن سعد نے کہا کہ یہ سقا تھے وفی ہے اور ان میں کچھ زوف بھی تھا اور سن ایک سو آٹھ ہجرے میں ان کی ولادت ہوئی ہیں اور ایک سو چونانوے ہجرے میں ان کی انتقال ہوا اور یہ لیسے انہیں نے کہتا ہے اور ابن سعاد سے یہ گزرا کہ ان میں زوف ہے اس کی تفصیل امام اینی نے بعد میں یہ ذکر کی اس سے اس پر روشنی پڑتی ہے وہ کیا ہے خلیفہ ابن خیات نے کہا کہ ان کی حدیث صحیح و ضعیف سب غیر متمیز اور مختلف ہو گئی تھی ان کے انتقال سے تین یا چار سال پہلے اس وجہ سے لحظ ابن سعید نے باقوجود توسیق یہ کہا کہ ان کے اندر کچھ دوق بھی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاص سے پہلے جو ان کی روایت ہے وہ صحیح ہے اور اختلاص کی بات کی روایت جو ہے اس میں جس کی توسیق اور صحت مہد اور یہ بھی قول ہے کہ یہ جوہینہ قبیلے کے آزاد کردہ غلام ہیں اور انہوں نے انیس ابن مالک صحابی کو دیکھا اور سمیع عمر ابن سلمان جرمی اور ابو عثمان نہدی یوہی حسن بسری اور محمد سیرین ابو قلابہ عبداللہ ابن زید جرمی سے بھی حدیث سنی یوہی مجاہد شاگرد ابن عباس سے اور بہت سے محادث انہیں حدیث محمد سیرین اور عمر ابن زینار اور قطادہ جیسے 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 تابعیوں نے اور عامش نے اور مالک امام مالک نے سپیان ابن سوری نے حماد ابن زید اور حماد ابن سلمان ان سے حدیث ربعیت کی روان ہو اور ان سے امام آدم ابو حنیفہ نے بھی حدیث ربعیت کی ہے ابن مدینہ نے کہا ان کی مربیات تقریبا آٹھ سو حدیثیں ہیں اور نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں ثابت ہیں ثبت ہیں اسماعیل ابن علیہ نے کہا ان کی برادت سن شیاس ہجری میں ہوئی اور بخاری نے علی ابن مدینہ سے حقایت کی کہ ان کا انتقال بسرہ میں ہوا سن ایک سو اکتیس جری میں ہے اور بخاری کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ زیادہ بہایا کہ ان کی عمر انتقال کے وقت 63 سال تھی تمام ایمہ اصحاب 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 ان کی حدیث ربایت کی ہے چوتھے ابو قلابہ ہیں اور ان کا نام عبداللہ ابن زید ہے ابن عمر اور بعد لوگوں نے کہا کہ ان کا نام ہے عامل ابن نائل ابن مالی قبیلہ ان کا جنمی ہے اور بطر ان کا بسری انہ دحاق انساری سے اور انس ابن مالی انساری اور ان کے علاوہ دوسرے دحاق اکلام سے انہیں سنی یہ روایت کرتے ہیں ایو سختیانی سے اور خطادہ ابن دعامہ سے اور یعیہ ابن کسیر سے ابن ابن کسیر سے جنس روایت کرتے ہیں ان کی امامت پر جلالت شان پر تفاق شام میں ان کا انتقال چار سنی ایو سو چار میں ہوا تمام اصحاب قدب سکتہ نے ان سے روایت کی اور پانچ میں ہیں انس بن مالک تک سب بسری ہیں اور سب کے سب ایمہ جزیر شان اور کی بار محادثین مثل ہیں اس میں اتائف حتنات میں یہ ہے کہ اس میں حدثنا ہے تین جگہ حدثنا محمد ابن مسنہ حدثنا عبدالوہاب سقبی حدثنا ابو قلابہ دو جگہ آن 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 محمد مسنہ حدثنا عبدالوہاب حدثنا ایوب اس حدیث کا بیان مسلسل ہے قل انشاء اللہ اس پر جو واقعہ کلام ہے وہ اس کا بیان کیا جائے گا